بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں اکثر لوگوں کی جلد جو ہے وہ خوشک ہونے کی وجہ سے کیونکہ سردیوں میں زیادہ خوشکی ہوتی ہے ڈرائنس ہوتی ہے اور آپ کی جو جلد ہے وہ زیادہ خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اگر کوئی بھی آپ وائٹننگ کریم استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جو وائٹننگ کریم ہوتی ہے وہ بھی سردی کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے یا سخت ہو جاتی ہے خوشک ٹائپ ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوئی بھی جو آپ وائٹننگ کریم استعمال کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس میں ایک تو آپ کی یہ کریم آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وائٹننگ کریم اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اور دوسرا وہ آئلی بن جائے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی ہیلتھ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو آتی رہیں اس کے لئے آپ کو ایک ادد وائٹننگ کریم چاہیے ہوگی میرے پاس یہ اس ٹائم گولڈن پرل کی وائٹننگ کریم ہے اس کے ساتھ مجھے ایک چاہیے ہوگا سرم یہ اسی کا میں نے ایک سرم لے لیا ہے اس کے بعد مجھے ایک کنٹینر چاہیے ہوگا یہ میرے پاس ایک خالی کنٹینر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کوئی چمچ وغیرہ چاہیے ہوگی میرے پاس یہ فیلال ورڈن سٹک ہے میں اس کا یوز کروں گا تو پہلے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس گولڈن پرل کریم ہے لیکن آپ نے یہ چیزیں لیتے ہوئے خاص کٹ گولڈن پرل لیتے ہوئے مارکیٹ سے دھیان کر لینا ہے کہ یہ آپ نے اوریجنل لینی ہے کیونکہ یہ مارکیٹ میں بہت زیادہ فیک ہے تو آپ نے یہ دیکھ کے کسی اچھی جگہ سے لے لینی ہے کہ یہ اوریجنل ہو اگر آپ کو اس اوریجنل اور فیک کی پہچان نہیں ہو رہی تو نیچے ڈسکرپشن پہ میں ایک لنک دے دیتا ہوں آپ اس پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اس میں میں نے کمپلیٹ اس کی فیک اور اوریجنل کی جو ہے وہ پہچان بتا دیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میرے پاس ایک گولڈن پرل کریم ہے یہ مارکیٹ سے آپ کو آسانی سے 300 کا ایک پیک کسی بھی جنرل سٹور میڈیکل سٹور فارمیسی وغیرہ سے مل جائے گا تو آپ کو یہ میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ سردی میں جو ہے یہ بلکل خوشک ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ہارڈ ہو چکی ہے دیکھیں آپ یہ ہارڈ ہے یہ آپ کے آسانی سے جو ہے یہ خوش جلد پر یہ دیکھیں آپ یہ آسانی سے جو ہے اس میں جذب نہیں ہو رہی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی ہارڈ ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے یہ کافی سخت ہو جاتی ہے یہ آپ کی جلد میں جو ہے وہ جذب نہیں ہو رہی یہ سمپل اس ٹائم میں آپ کو کریم دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں کوئی چیز مکس میں نے ابھی نہیں کی تو یہ کافی ہارڈ ہے یہ آپ کی جلد میں جو ہے وہ آسانی سے جذب نہیں ہو گی آپ دیکھ لیں کیونکہ ایک تو سکن آپ کی ڈرائے ہو جاتی ہے دوسرا یہ کریم جو ہے یہ بھی تھوڑی خوشک ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے تو یہ سردی میں آپ کی جلد میں جذب صحیح نہیں ہوتی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی کریم لے لینی ہے اس کو یہ جو میں نے آپ کو کنٹینر بتایا تھا اس کنٹینر میں ساری آپ نے کریم نکال کے اس کنٹینر میں ڈال لینی ہے یہ میں آپ کے سامنے اس میں سے نکال کے اس میں ڈال دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ اتنی آڈ ہو چکی ہے کہ یہ اس سے اتر بھی نہیں رہی میں نے ساری کریم اس کنٹینر کے اندر اس ڈبی میں سے اس جار میں سے نکال کے کنٹینر میں ڈال دیئے اس کے بعد میرے پاس دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ گولڈن پل کا سرم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سرم ہے چھوٹا سا یہ تین ایمل کا ہے اور یہ مارکیٹ میں کسی بھی جنرل سٹور فارمیسی وغیرہ یا میڈیکل سٹور سے آپ کو ون ٹوئنٹی کا آسانی سے مل جائے گا آپ نے ایک یہ لے لینا ہے اور اس کو سارے سرم کو کھول کر اس کریم کے اندر ڈال لینا ہے یہ دیکھ لیں میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں یہ سارا سرم یہ تین ایمل کا چھوٹا سا ایک سرم رہت ہے میں نے سارا اس میں ڈال دیئے یہ کریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہدیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں یا اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں آپ اس کو تو یہ آپ نے اس کو صحیح طور پر مکس کر لینا ہے اس کریم کے ساتھ اس سرم کو کیونکہ میرے پاس پراپر ابھی آفس میں یہاں پہ کوئی باول وغیرہ نہیں ہے جس کو میں اس صحیح طور پہ مکس کر سکھوں تو آپ نے صحیح طور پہ اس کریم کو اور اس شرم کو صحیح طور پہ مکس کر لینا ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا ایک صحیح مکسچر بن جائے یعنی کہ یہ الگ الگ کریم اور شرم الگ لگ نہ ہو اتنا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ مکسچر بن جائے آپ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو صحیح طور پہ مکس کر لیا ہے تو آپ نے کسی ایسے کنٹینر میں اس کو مکس کرنا ہے اور کسی ایسی چیز کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ آسانی سے مکس ہو جائے میرے پاس تو فیلال یہ وڈن سٹیک تھی اس کے ساتھ میں نے اس کو مکس کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ پھر بھی صحیح طور پر نہیں ہوا آپ نے کسی ایسی چیز کے ساتھ اور کسی ایسی چیز میں اس کو مکس کرنا ہے کہ یہ آسانی سے مکس ہو جائے تو یہ میں آپ کو اپلائے کر کے دکھا سکتا ہوں پہلے بھی میں نے آپ کو اپلائے کر کے دکھائی تھی یہ کریم سمپل کریم تھی اور اب یہ مکس کرنے کے بعد بھی میں آپ کو اپلائے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی کریم لی ہے اپنے ہاتھ پہ میں اپلائے کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ کتنی آئیلی بن چکی ہے اور صحیح طور پہ آپ کی سکن میں جو ہے وہ جذب ہونا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی آئیلی بن چکی ہے اس کی وہ ڈرائنس جوہاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی آئیلی بھی بن چکی ہے اور یہ جذب بھی ہونے شروع ہو چکی ہے تو آپ کی کوئی بھی وہ کریم جو آپ یوز کرتے ہیں نائٹ کریم یا وائٹننگ کریم اور وہ خوشک ہو جاتی ہے سردی میں یا آپ کے جلد میں صحیح طور پر وہ جذب نہیں ہوتی تو آپ نے اس کے ساتھ یہ سرم کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ سرم میں نے اس میں ڈالا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک تو کافی آئیلی ہو چکی ہے دوسرا یہ کہ جذب بھی ہو رہی ہے تیسرا آپ کی سکن میں یہ فائدہ ہے کہ جو آپ کی ڈرائنس ہوتی ہے آپ کی سکن میں وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ میں نے کریم اپلائے کی اور یہ سمپل میرا ویسے ہاتھ ہے جس پہ میں نے کریم اپلائے نہیں کی تو یہ فرق آپ صحیح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ باقی میرا ہاتھ جو ہے وہ کافی ڈرائے ہوا ہے اور جہاں پہ میں نے یہ کریم ابھی والی اپلائے کی ہے وہ جگہ کافی بہتر ہو چکی ہے تو اس طرح آپ اپنی کریم کو کوئی بھی آپ کی وائٹنگ کریم ہے پھلال تو میرے پاس گولڈن پل اویلیبل تھی تو میں نے اس کا آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے سردی میں استعمال کرنا ہے اگر آپ کی کوئی بھی وائٹنگ کریم ڈرائے ہے تو آپ اس طرح اس کو آئیلی بنا سکتے ہیں تو اس طرح آپ کے کریم کے تین فائدے ہوں گے ایک تو آپ کی جو کریم ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہوگی دوسری یہ ہے کہ آپ کی سکن میں جو کریکس پڑتے ہیں خاص کر سردی میں وہ آپ کے کریکس بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ سرم کی وجہ سے آپ کی یہ جو کریم ہے اس کا بھی ریزلٹ ڈبل ہو جائے گا تو آج کے اس ویڈیو میں میں نے سردی میں آپ کو کوئی بھی وائٹنگ کریم جو آتی ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ کو معلوم یہ ہے کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ہیلتھ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ہیلتھ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور پروڈیکٹ کے ساتھ فیلال کے لیے اللہ حافظ